مجید اللہ خان فرط صدر مجلس بچہ و تحریک اسٹیٹ پہ تشریف فرما خائدین اکرام نوجوان ساتھیوں پسے پردہ سننے والی محترم ماں اور بہنوں جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ انتخابات کا دور ہے اور تلنگانے میں تیس نومبر کے دن آپ کو اپنا راہ دہی کا استعمال کرنا ہے یعنی آپ کو ایک ایسا نمائندہ چننا ہے جو پانچ سال تک آپ کے دکھ میں درد میں آپ کے سکھ میں آپ کے ساتھ میں کھاندہ سے کھاندہ لگا کر وہ رہی گا اور آپ کے سامنے تقریباً چالیس امیدوار ہے یا خود پورے میں تقریباً چالیس امیدوار آج کی تاریخ میں ہے پتہ نہیں کہ کل ویڈرال کی ڈیٹ ہے کچھ لوگ ویڈرال ہوں گے لیکن کیسا بھی پین تیس امیدوار رہیں گے میں سمجھتا ہوں اب یہاں پر آپ کے سامنے چار پانچ مختلف پارٹییں ہیں منجلیز بچہ و تحریک کی طرف سے آپ کا چھوٹا بھائی امجد اللہ خان ہے اور منجلیز اتحاد المسلمین سے ایک پندرہ سالہ امیلے اس کو یہاں پر یا خود پورے میں لاکر الیکشن لڑوایا جا رہا ہے کانگریس کی طرف سے تو کوئی گمنام امیدوار ہے بی آر ایس کی طرف سے بھی کوئی گمنام امیدوار ہے بی جے پی کا بھی کوئی گمنام امیدوار ہے اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ سارے ہندوستان کا الیکشن ایک طرف اور پرانے شہر کا الیکشن ایک طرف اب آپ یہ پوچھیں گے کہ بھائی آپ ایسا کیوں گول رہے ہیں کہ سارے ہندوستان کا الیکشن ایک طرف اور پرانے شہر کا الیکشن ایک طرف یہاں پر جو الیکشن ہوتا یہاں پر مسائل کی بنیاد پر الیکشن نہیں ہوتا پوری تقریر میں اور پورے الیکشن کے انتخابات میں کوئی چھچوری گفتگو نہیں کی جائیں گی کیونکہ وہ پارٹ جو ہے ہمارے سلیم بھائی لے لیے پورا تو یہاں پر کوئی مسئلہ جو ہے بنیاد پر یا خود پورے میں اگر الیکشن ہو رہا ہے تو اگر میں یہاں پر پانچ سال سے دس سال سے ملے ہوں یا کارپریٹر ہوں تو میں یہاں کے مسائل پر گفتگو کرنا چاہیے کہ میں آپ کے لیے یہ کام کیا آنے والے پانچ سال میں میں یہ کام کروں گا اب یہاں پر دو میجر جو پارٹی سے ایم آئیم اور ایم بیٹی ایم آئیم کی طرف سے یہاں کے الیکشن کا جو پراسس ہے آج بہت بڑی باتیں کی جا رہی ہے اسد الدین او ایسی کبھی راہل گانجی کو چیلنج کر رہی تو کبھی موڈی کو چیلنج کر رہی کہ آؤ ہیدر آباد پارلیمنٹ سے آپ الیکشن لڑکے بتاؤ کبھی امجد اللہ خان کو فرد خان کو چیلنج نہیں کرتے ہیں لوگ تو آپ لوگ اکثر دیکھے ہوں گے ٹی وی میں جیسا ایک نورہ کشتی ہوتی تھی پہلے زمانے میں آج کل ڈیبلو ڈیبلو ایف ہو رہی ہے تو یہ پہلے سے پورا میک فکسنگ ہوتا ہے پرانے شہر کا الیکشن ڈیزائن ہوتا ہے ڈیزائن چھے مہینے پہلے ڈیسائیڈ ہوتا کون انسپیکٹر آنے والا ہے ناکے پہ چھے مہینے پہلے سے ہو جاتا ڈیزائن اے سی پی کون آئیں گا ڈپٹی کمیشنر آب پولیس کون رہیں گا ہیدر آباد میں کمیشنر آب پولیس کون رہیں گا اگر وہ ایم ایم کے فیور میں کام کیا تو بعد میں وہ ڈیریکٹر جنرل آب پولیس بھی بن سکتا یہ پولیس کے عالی عدیداروں کو اتنی بات معلوم ہے کہ اگر ہم منجلیس کا ساتھ دیں چاہے کوئی بھی سرکار بننے دے سٹیٹ میں یا مرکز میں کوئی بھی سرکار بننے دے منجلیس ہمارا کام کروا کے دے سکتی ہے یہ اب تک کا جو الیکشن کا منظر ہوا بھاری رخم دی جاتی ہے اور ان کا کام یہی رہتا پولیس ڈیپارٹمنٹ کا کہ مقالف جو کینڈیڈ ہے اس کو پریشان کرو پورے ہندوستان میں کئی ہوتا آپ بتائیے کینڈیڈ گرفتار ہو جاتا ہمبرٹی چاہے چندرائن گھٹا لڑو یا یا خود پورا لڑو گیارہ بجے جو ہے الیکشن ایجنٹ گرفتار ہو جاتا دو بجے کینڈیڈ گرفتار ہو جاتا یہ پچھلے پچیس تیس سال سے چلتے آ رہا ہے اس کے بعد میں جو پولنگ ایجنٹ پر بچے رہتے ہیں ان کو پولیس والے نکال کے باہر بیچ کو پھڑ کے حکال دیتے ہیں ان کو دو بجے کے بعد میں ہلکہ ایسا ہو جاتا لالس میں سو جاتا ایسا جیسا بیہار میں یو پی میں کشمیر میں الیکشن ہو رہا اس سے بڑھ کے یہاں پر ہو جاتا اکثر پولنگ کے دن میں صبح ساڑھے چھ سات بجے میں جیسا ہی گھر سے نکلتا ہوں تو میرے سامنے جو پولنگ بوت آتا ہے وہ ڈبیر پورے کے گلی میں کوہینور اسکول ہے شاہدو کوہینور اسکول صبح ساڑھ بجے ابھی پولنگ بوت نہیں کھلتا ایک دو سوڑ برخہ پوچ خواتین وہاں پر تھہرے وے رہتے میں کئی مرتبہ اترا آئیڈنٹی کارڈ بھی رہتا ان کے پاس یعنی آرگنائزڈ کرائم ہے یہ ایک مافیا ہے یہ یہ آرگنائزڈ کرائم کیا کرتا ہے کہ اوٹ کاسٹ کرنے کے لیے جو عزلہ کے جو لوگ ہیں نظامباد بھینسہ بودن آپ یو نیم ایڈ ان کو لاکر یہاں پر یا خوب پورے میں آلڑی چھے مہینے پہلے بلدیا کے کچھ آفیسرز اور الیکشن کے کچھ آفیسرز ان کا الیکشن کارڈ بنوا دیتے اب ہم ان سے پوچھتے وہ لیڈی نام صحیح بولتی ہزبین کا نام بھی صحیح بولتی اگر اس مکان نمبر پہ جا کے آپ کے گھر میں اور کتنے لوگ ہیں اماں کتنے مرد ہیں کتنے خواتی ہیں انہیں ایک کا بھی نام نہیں بول سکتی اب جیسا ہم اس کے اوٹ کو چیلنج کریں چیلنج کرتے اندر گڑڑ ہوتی پولنگ بوت میں سرکل صاحب آ جاتے ناکے پہ بوت پہ فوری ایرسٹ کر کے لے لے جاتے یہ پورے پولنگ بوتوں کا یہی حل رہتا اس کے آگے وہ آفرین پیلس کے سامنے کمیلیٹی حل ہے لاسٹ ٹیم سلیم بھائی پہ حملہ ہوا جب فرد بھائی گئے تو ان کو بھی گرفتار کر لیے اس کے آگے کوئی پولنگ بوت ہے اندر ڈیویل پورا ناکے کے آئے اندر یہ جو ڈیویل پورا پولیس اسٹیشن کے آگے کا جو پولنگ بوت ہے مومین اسکول ہے شاد اس کا نام آج صبح میں ہم دورہ کیے سو آڑ بجے تک مجھے فون ساتے رہے کہ سام یہاں پر پولنگ چل رہی ہے یہاں پر پولنگ چل رہی ہے پورے ہندوستان میں پانچ بجے چھ بجے پولنگ بن ہو جاتی لیکن ہمارے پرانے شہر میں آڑ بجے تک پولنگ چلتے رہتی اندر لالے تھے ایس پر الیکشن رول این الیکشن آرڈر یہ ہے کہ جتنے اوٹر اندر آگئے دروازہ لگا دو جب تک وہ ووٹ کاسٹ نہیں کرے ان کو رائے دہی کا موقع دیو اب باہر ایک ایس پی صاحب تھہر جاتے ہم کو اندر جانے نہیں دیتے اندر کینڈیٹ بڑھ جاتے ہیں ایم ایم کے بڑا بزار جو پولنگ بوت ہے بڑا بزار کے اندر گلی میں گورنمنٹ اسکول چھے پولنگ بوت ہے چھے ہزار اٹھے کینڈیٹ تھے بیچارے احمد پاشاہ خادری صاحب اندر آکے بڑھ گئے میں اندر جا رہا تو اور ڈی سی پی صاحب میرے کو اندر نہیں جانے دیے میں دنیا کی کوشش کر رہا ٹاس فوس والے آکے میرے کو ایرسٹ کر لیے آڑ بجے تک پولنگ ہوتے رہی آڑ بجے تک اب اس کے بعد نہیں اب تم موڈی کو چیلنج کرو تم راہل گانی کو چیلنج کرو پھر جا کے درگا پہ بڑی چدر چڑھا کے بولو کہ ہمارے کوئی بزرگانی دن کے صدقے میں ہم جیت لیے ایک بچہ چیٹنگ مار کے پاس ہو رہا اور وہ جو چیٹنگ مار کے انجینئر بن رہا انہیں ایک بیلڈنگ بنا رہا وہ کولیپس ہو جاری گر جاری بیلڈنگ ہو اب آپ یہاں پر بتائیے کہ یہ صبح سارا یہ پوسٹ مارٹم کیوں کر رہا ہوں مہیں الیکشن کا ایسا الیکشن ہوتا بتنا چاہ رہا ہوں مہیں دا پولیس دیپارٹمنٹ پلیس ای ویری امپورٹنڈ رول ان کنڈکٹنگ ہے فری این فیر الیکشن لیکن اس بار مجھے امید ہے مجھے تقریباً تین مہینے سے چل رہا ہے سلسلہ فردخوا صاحب ہمارے پارٹی کے لیڈر لوگ بول رہے ہیں کہ آپ کینڈڈ بنو آپ کینڈڈ بنو لوگ بھی بیچین تھے ارے ابھی تک تحریک کا امیدوار کا اعلان نہیں ہو رہا کیا بات ہے بھئی پورے دنیا سے ٹیلی فون آ رہے تھے میں بولا کہ تھیرو دولے کا دسترخان آخری میں بیشتا اور یہ نام اعلان ہوا حالانکہ آج بھی یا خود پورے میں تیس ہزار بوگا سوٹ ہے لیکن اچانک بیچ میں کیا ہوا الیکشن کمیشن آف انڈیا ایک فیصلہ لیتے ہوئے پانچ آئی پی ایس آفیسروں کو پانچ آئی ایس آفیسروں کو جو حکومت کے غلام تھے جن کا پاسرکارڈ یہ ہے کہ یہ الیکشن میں مال پریکٹیسز کرتے ہوئے بی آر ایس کو جیتا ہے الیکشن میں مال پریکٹیسز کرتے ہوئے یہ مہم کی گھنڈا گردی کہ خلاف میں کوئی اچھا نہیں لیے ساروں کو چھٹی پر چلا دیے ٹرانسفر بھی نہیں ہوا ان کا چھٹی پر چلا دیے یعنی ایک گورنمنٹ آفیسر کی سب سے بیڈ ایمیج اس کی نوکری میں انہیں تو یعنی اپنے مورلز کے اوپر نوکری سے استفاہ دے دینا استفاہ دے کے انہیں گھر کو چلے جانا ہوں نے لیکن یہ بیغرط آئی پی ایس آئی ان کو الیکشن پراسس سے اٹھا دیے ایک ہمارے ایک ڈی سی پی صافتے ستنا رین بول کے ہمارے میڈیا والے ان کو غیر ضروری کیا کیا کی لکھتے وہ بیچارے نظام بات گئے ایز ایس سپریڈنٹ آف پولیس ان کا پاس ریکارڈ تھا کہ الیکشن بہت تک یہ میں جب کارپوریٹر کا الیکشن لڑا میرے گھر کے سامنے پولنگ بوت پہ پانچ سو پولیس پولیس والے تھے ہوتل چھلے کے گھر تک پانچ سو پولیس والے ہوتر کیسا جائیں گا ہوت کیسا دالیں گا بتائیے آپ تو ان کا جو ریکارڈ تھا میں جو درخواست بادیاں کرتا تھا وہ ریکارڈ آج کام میں آیا ان کو بولے بابا چھوٹ نہیں پی جاؤ چلے گئے اب میں انتظار کر رہا تھا امر ایسا ہوتا کہ ایک آفیسر گیا تو ایک کرپٹ آفیسر گیا تو دوسرا مہا کرپٹ آتا اس کے پوسٹ پہ لیکن اچانک ایک بریکنگ نیوز آئی کہ سندیب شنڈیلیا has been appointed to the commissioner of police اب بھا میں بھلا پہلوان کو لاکھے دالے جی ہاں پر اب آتا ہے الیکشن کا مزا ہریانہ کے پہلوانیں بھی جارے دیکھیں کئیسی ہے پرسالیٹی کمیشنر کی یاد ہے پرانے ڈی سی پی ہے اپنے چل بیٹھ بڑھے تھے ستکو گھڑی پہ چل یار چل نکل یہاں سے نکل چل بیٹھ بڑھے لے لے کے گئے نا پرسن دو جنوں کو وہ بھی دیکھیں نا کیسا لے کے گئے چھیل مرگی کے بچے کو لے کے جاتے ہیں ایسا لے لے کے چلے گئے تو اب مجھے بھروسہ آیا کچھ کہ یہ پہلوان کی نگرانی میں کوئی شرارت نہیں ہوگی اگر کوئی شرارت ہوگی تو پہلوان دال کے ایسا قز دیں گا ان لوگوں کو جو آفیسرا مدد کریں گے جو آفیسرا اگر کوئی کریں گے سابقہ آٹھ دس دن میں جو ریکارڈ میں جو جلوسہ نکل رہی پٹاکے پھوٹ رہی پرسن جو ہے ملک پیٹ کے یمائیم کے کھنڈے ایک ریلی نکالے پٹاکے پھوڑے ارے بھائی آپ پندرہ سال کے ایمیلے ہیں نا ایمیلے کو کیا ضرورت ہے بھولو آپ نہ اس کو جلسے کی ضرورت ہے نہ اس کو جلوس نکالنے کی ضرورت ہے نہ اس کو کچھ کرنے کی اگر میں کام کراوا ہوں تو میں یہ سب نہیں کرنا میں شوشل میڈیا کے دوارا یا دور ٹو دور چھوٹے چھوٹے میٹنگ آ لے کے ارے بھائی میں اتا کام کراوا ہوں مجھے اور ایک موقع دیجئے جماعت میں نے کوئی ٹگٹ دی نہیں انہوں نکلے ایک بڑا جلوس لے کے وہ آج کل ایک نیا وہ کرین سے ہاراں پین رہی کرین سے وہ بڑے گنیش کو پیناتے دو خیرتابات پہ وائیسا بڑا کرین لے کے وہ کرین کے ہاراں پین رہی ایک نیا شروع کر ایک جہاں پر وائیلیشن ہوا پولیس والوں کے اوپر بھی ایک ویگل لگا دیئے الیکشن کمیشن والے اب میں یہاں پر جو بھی تخریر کر رہا ہوں یہ پوری ریکارڈ ہو رہی الیکشن کمیشن کی طرف سے ایک الگ آدمی ہیں میرے وائیلیشن کو دیکھنے کے لیے اور امیڈیٹلی وہ جا کے ریٹن کمپلیٹ دے رہا پولیس ٹیشن میں تو جتنے بھی لوگ وائیلیشن کیے ہیں ساروں پہ کیس ہز بک ہوئے ساروں پہ اللہ محفوظ رکھا ابھی تک میرے پہ نہیں ہوا سمجھے آپ لے تو ہمیشہ کیا ہوتا تھا ارے ہم کچھ بھی نہیں کرتے کیا بھی نہیں کرتے ہمارے پہ پہلے کیس لاسٹ ٹیم فرد خان صاحب یا چار منار ایمارو آفیس میں نومینیشن ڈالے کوئی دوسرا جلوس جاتے جاتے پٹاخے پھوڑا ہمارے پر کیس بک کر دیئے پولیس والے تین سال ہم کورٹ کو پھیرے تو اب پہلی مرتبہ جب پہلوان کی نگرانی میں یہ جو الیکشن ہونے کو آ رہا ہے تو امجد اللہ خان کو تھوڑا بھروسہ آیا پہلے تو میں اللہ اور اس کے حبیب پہ بھروسہ کیا اب دنیاوی اعتبار سے بھی کچھ رہوتا کہ نہیں اب جو الیکشن ہوں گا ہیدر آباد میں فری این فیر الیکشن ہوں گا اب جو بوکسنگ کرنے کے لئے لوگ آئیں گے ہزار دو ہزار تین ہزار پانچ ہزار خانون وہ سخت ہو گیا اگر اینی بڈی فاؤنڈ ایمپرسنیٹنگ آن دا پولنگ نے ہی ویل بی سنڈ ٹو جیل فر سکس منٹ چھے مہینے جیل میں رہنے کے لئے تیار رہیے وہ جو لوگ آ رہیے نا اور ایک ایکش میں یہ ہوا کہ پرائیویٹ پارٹیز کو بھی جیسا مائی کینڈڈڈ ہوں یا کوئی اور کینڈڈڈ ہے ان کو بھی الیکشن کمیشن سے پرمیشن مل رہا کہ آپ اپنا ویڈیو گرافر رکھئے جو غلط اوڑ دالنے کے لئے لوگ آ رہی آپ ان کو ریکارڈ میں لائیے وہ کون سے آدھر کارٹ سے ارے نہیں تو کیا ہو رہا ایک بیچارے چچا جو ہے ایک چچا ہر سال الیکشن میں جاتے جا کے وہ ایم ایم کے ایجنٹ کو پوچھتے پولنگ ایجنٹ کو ارے میاں آپ کی چاچی آئے تھے اوڑ دالنے تو بچہ بولتا ہو پولنگ ایجنٹ ایم کا اب بھی آ کے گئے تو چچا بیچارے مایوس ہو گئے مایوس ہو کے ملے چاچی آئے اوڑ دال کے چلے گئے تو بچہ پوچھا چچا آپ کئی کوئی اتنا زیادہ مایوس ہو رہی تو بولے میاں پندرہ سال ہوا مر کے میں ہر سال ہر الیکشن میں پابندی سے آ کے تھے رہا ہوں چاچی کم آ کے اوڑ دال کے دارنے ملوم ہو رہا اب وہ چاچی نہیں آتے اب چاچی کو بھی معلوم ہو گئے آئے تو چھے مہنے اندر چلے گا آتے ہو گئے تو یہ الیکشن پراسس ہے اب اب جو بوگز اوڈ بنائیں امینت کر کے وہ ایسیوہ سنٹر والے وہ بلدیہ کے آفیسر یہ پورے بیس ہزار اوڈ جو بنائے آفت پورے کے لیے ان پہ بھی انکوری ہو رہی ان لوگوں بھی نوٹی سے سر ہو گئے جو لوگ باہر ہیں خاص طور پر ان ارائیس جس کے گھروں میں باہر ہے تو آج میرا یہ تخریر کا موضوع یہ ہے کہ آپ کے گھر میں اگر دس اوٹ ہے میں آج یہ ایریے میں پورا پیدل دورہ کیا فردن فردن ملاقات کیا سب سے ایک ہی ریکویسٹ کیا میں کہ بھائی آپ کے گھر میں اگر دس اوٹ ہے آپ خوش ہوتے کہ اچھا کینڈڈ ہے امجد اللہ خان ویل ایڈیوکیٹڈ کینڈڈ ہے چوبیس گھنٹے کام کراتا کوئی کام میں کمپرومائز نہیں کبھی کسی کا ساتھ نہیں دو بجے رات کو بلائے تو آتا چار سال سے پرجہ دربار چلا رہا کئی غریبوں کی مدد کر رہا کئی بیوائیوں کی مدد کر رہا آپ جا کے اپنے دس اوٹ میں سے ایک ہوت یا دو اوٹ دالتے گھر کے اب باقی کے جو آٹ اوٹ ہے آپ کے گھر کے یہ آٹ اوٹ پورے بوکس ہو رہی کیا ہو رہے بھائی بوکس ہو رہی اگر آپ ایک ہوت نہیں دال رہی اور وہ ایک ہوت بوکس ہو رہا تو سمجھو میں جو ہے دو اوٹ پیچھے ہو جا رہا ہوں میں دو اوٹ پیچھے ہو جا رہا ہوں جو تحریک کی ہارنے کی مین وجہ ہے کہ تحریک کے چاہنے والے بولیے یا لوگ یہ جا کے اوٹ نگان رہے ہیں یعنی جمہوریت میں آپ کو جمہوریت کی طرف سے ایک حق دیا گیا ہے امریکہ میں اگر آپ اوٹ نہیں دالے آپ اوٹ نہیں دالے تو آپ کے پوائنٹس کم ہو جاتے ہیں آپ کو چالان ہوتا وہاں پر تو کمپلسری ووٹنگ مولتے ہیں اس کو تو میری یہ گزارش ہے کہ آپ تمام افراد سے اگر آپ جو ہے یہ چاہتے ہیں کہ یا خود پورا پورے تلنگانے کا سب سے بہترین حلقہ اگر بننا ہے تو آپ جو ہے ہر آدمی گھر کا جا کے آٹھ اوٹ رہنے دیجئے دس اوٹ رہنے دیجئے ہمارے جلسے بہت کامیاب ہوتے اتنے کامیاب ہوتے ابھی میں امائیم کا جلسہ نشمنگر میں چل رہا فوٹو مگایا کورسیاں بھی نہیں بھرے ناغین بیٹھی ہوئے اسٹیج پہ وہاں پر سمجھ گئے نا ناغین مولے تو ناغین کا ڈینس ہوا تھا انہوں اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے بیچھا رہے خالی بچے بچے ہیں میرے کوئے اکثر آفیسرز انٹیلیجنس والے بولتے ہیں ساپ آپ کے جلسے بہت کامیاب ہوتے ہیں مگر ڈبے کھولے تو آپ کے اوٹ آرہ نہیں رہتے اب یہ کیا وجہ ہوں گی بتائیے آپ تو یہ وجہ بھی یہ ہے کہ میں آپ کو کیا بول رہا ہوں پولنگ کے دن ہمارے تقریباً سو دیڑ سو بچے جو ہے میرے پیچھے موٹر سیکل لے کے پھرتے رہتے حالات معلوم کرنا حالات گیس ٹرپل رہتا پیٹ میں حالات معلوم کرنا ان لوگوں ارے وہاں کیا ہو رہا اب تلاب کٹا میں ہی گیا سمجھیے تو تلاب کٹے کا بچہ بولتا بھائی وہاں بوکسنگ ہو رہی کہتے ہیں وہاں جاؤ ارے تیرا تُو دیکھنیا پہلے تُو جو بوت کا ذمہ دار ہے وہ دیکھ تُو تیرے کو کہی کوئی امان نگر میں کیا ہو رہا ڈبیلپورے میں کیا ہو رہا سندوش نگر میں کیا ہو رہا تو ایسے افائیں بھی پھیلائی جاتی ہے پولنگ کے دن میں ان تمام لو جوانوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ جو الیکشن پہلوان کی نگرانی میں ہو رہا اگر یہ بچے پھیلیں گے تو پھر پہلوان لنگوٹ میں ڈال لے کے جاتے تم لوگوں کو اب پھر بات میں میرے کو فون آنے کرنا پولنگ کے دن صاحب ہم بغر ہیلمٹ پھر رہے تھے ڈال لیے ہم تگی جا رہے تھے ڈال لیے اگر گڑ گئے سمجھو پولنگ کے دن اگر کوئی نوجوان بچے ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر بھنڈ لاتے دھکلاتے پھرتے پھرتے پھٹے تو سمجھ جاؤ پندرہ دن تک گھر کو آنے والے نہیں ہے وہ گاڑی کوٹ میں چلے جائیں گی وہ کوٹ سے گاڑی دو سال کے بعد میں آئیں گی خدا رہ یہ پھرنا بند کرو اپنا اوڑ دالو اپنے گھر والوں کا اوڑ دالو اور ہڑوس پڑوس کو لے جا کر پولنگ بوتہ دالو آپ کا جو دائرہ ہے صرف آپ کا پولنگ بوت ہے آپ پھڑ سکتے ٹھیک ہے اب یہاں پر اسدو تینو ایسی کام کی کوئی بات نہیں کیا بات بول رہے ہیں نامپلی میں تخریر کر کے بول رہے ہیں کہ وہاں کا ان کا امیدوار ماجید حسین پھوکتا پھوکتا ہے کہتے اچھا ٹھیک ہے حرم کا مال رہا تو پیتا پھوکتا سب کرتا ہوں نہیں حقوالال کا رہا تو نہیں کرتا ہوں نہیں انہیں پھوکتا بول رہے ہیں پھر ملک پٹ میں آکے بول رہے ہیں ہمارے بلالہ صاحب پھوکتے بول رہے ہیں ٹھیک ہے پھوکتے یہاں پر آکے بولے آئیمت پاشا خادری بھی پھوکتے ارے باوہ تم کتے کوروں کے جائزت آپ پھوک دیئے وہ کون بولتے اس کا بھی بولو نا تم کتے کوروں کے جائزت آپ پھوک دیئے وقت کے جائزت وہ کون بولیں گا وہ سلیم بھائی بولیں گے وہ میں نے بولتا ہو وہ سلیم بھائی کا ڈپارٹمنٹ ہے اپن جو ہے ذرا عزت کے دہرے میں گفتگو کر رہے ہیں کینڈیٹ بند گئے نا درہا شریف ہونا پڑتا تھوڑا ایک دس پندرہ دن تک شریف رہنا پن نہیں تو پھر لوگاں بولیں گے کیا چھچو رے کو دیئے میٹی کھا لے ٹکٹ بولیں گے تو اب جو ہے اب امجد اللہ خان کو کیوں اوڑ دینا چاہیے آئیے اب مہینے یہاں سے دس منٹ کی میری گفتگو اس پہ رہیں گی کہ امجد اللہ خان کو کس لیے ارے الٹی گڑی پکڑا میاں مہینے تو امجد اللہ خان کو کس لیے اوڑ دینا چاہیے کل سب سے پہلے میں آتا ہوں یہ کوویڈ ہوا کوویڈ کے بعد میں کوویڈ کے بعد میں سب سے زیادہ اگر کوئی متاثر ہوئے ہیں تو وہ مسلم کمیونٹی متاثر ہوئی ہے یاد رکھ لو آپ لو وہ کیا وجہ سے متاثر ہوئی آپ کے گھر میں پانچ بچے ہیں سمجھئے چار بچے ہیں یعنی کوئی بھی گھر میں ممی ڈیڈی کو چار پانچ سے کم نہیں رہتے چار تو رہتے مینیمم اب چار جس کے بچے ہیں یہ کوویڈ کے بعد میں وہ تین بچے اسکول کو نہیں جا رہی کس لیے نہیں جا رہی کہ ماں باق فیز نہیں دے سکر رہی اب جب ماں باق فیز نہیں دے سکر رہی کوئی گورنمنٹی اسکول آپ بتاؤ میں اوپن چیلنج کر رہا ہوں یہ پورے مجمع میں یا کل ہو سکتا اصد الدین اکبر الدین یہاں پر آئیں گے یا امیدوار آئیں گے یا وہ اور ایک انچارج ہے پانچ سال کو ایک بار دیکھتے بچارے کیا نام ہے ان کا پھینگڑا شیطان ارے نہیں جی اچھا نام ہے اس کا ایسا نہیں بھی گھڑنا عرفات 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 نہیں بولنا بری بات ہے گناہ ہوتا ہے ایسا پھینگڑا شیطان بولے تو ہوں گا بھائی مجبوراں پولیو ہوں گا لنگڑتا ہوں گا ہرے آپ کا ہی خوش پہ زیدہ مزیدی کر رہی کھامی پڑھو تو اب آپ بولیے کہ جو پیسے اگر گورنمنٹ اسکول اچھا رہا یہاں تمام مجمع میں جتے لوگ ہیں سب کے بچے پرائیویٹ اسکول میں پڑھتے نہ بولیے میری بات کی گوائی دیجئے اچھا ایک پرائیویٹ اسکول کی کیا فیز ہے بتاؤ مافیا ہے مافیا پرائیویٹ اسکولوں کی بھی ایک دادا گری ہے مافیا ڈاکو آب اٹھے ہوئے اسکولوں دال لے کے پانچ ہزار سے کم نہیں فیز بچے اگر فیز نہیں لائے تو ریٹن ارے میرے پاس یا خود پورے کی ایک لیسٹ ہے میرے بھائی چار بچی آئیں ایک ماں باپ کو تین بچیوں کی تعلیم ترک ایک بچی انٹر میں نہیں جاری اسکول کو ایک بچی انٹر میں نہیں جاری اسکول کو ایک بچی سمت میں نہیں جاری خالی جو ایک بڑی بچی گریجویشن کر رہی وہ بھی گورنمنٹ کی فیز آ رہی اسکولرشپ میں انہیں پڑھ لے رہی تو اب آپ بتائیے کتنے تنظیمہ ہیں کتنے تنظیمہ ہیں سر میں جتنے والے انتے تنظیمہ ہیں اپنے کنے سب زکاة لے رہی چندہ لے رہی انہوں تو اٹھارہ سو کور کی جماعت ہے آپ مجھے بتائیے کیا منجلی سے اتحاد المسلمین کے جماعت جو اٹھارہ سو کور کی دعویٰ کرتی ہے کیا ان کے پاس کوئی اسکیم ہے کہ بھائی یہ گھر میں یہ آٹو ڈریور ہیں اس کے چار بچیاں ہیں تین بچیاں اسکول کو لے جا رہی میں تھوڑا پش کروں اس کو تھوڑا مدد کروں اس کی فیز دیوں میں ایک ہاتھ بچی کی میں فیز دیوں کوئی کسی کو واسطہ نہیں ہے میرے بچے پڑھیں گے لکھیں گے تو یہ خوم صدریں گی ایجوکیشن آئیں گا تو یہ خوم صدریں گی پھر نہیں تو وہی وہی نعرہ بڑا گوش کھائیں گے اکبر بھائی کو لائیں گے اپنے بچے کیا نعرہ لگاتے بلو آپ جلوس میں یہی نعرہ لگاتے اس کی وجہ کیا ہے تعلیم نہیں ہے ہمارے کنے ہمارے بچے اسکولوں کو نہیں جا رہی تو اب میں وہ وعدہ کرتا ہوں اللہ کو حاضر و ناظرین جان کے وعدہ کر رہا ہوں الیکشن کی ہار جیت بائی گن ستی جو ہوتا دیکھیں گے اللہ کے ہاتھ میں ہے فیصلہ الیکشن کی ہار جیت جو ہوتا دیکھیں گے یا خود پریک کے کرتے آیا ہوں انشاءاللہ آئندہ بھی کروں گا انشاءاللہ آئندہ بھی کروں گا جو بچے جس کی تعلیم ترک ہو گئی جن کے ماں باپ اپنی فیض نہیں دے سکرائیں آؤ امجداللہ خان دار علمان پر بیٹھا واہ ہے پرجہ دربار کھولے کے بیٹھا واہ آپ لوگ آؤ انشاءاللہ ہم ان کی فیض برابر دلائیں گے میں یہ وعدہ کرتا ہوں آپ لوگوں سے کہ یہاں پر جو ہے گورنمنٹ اسکولز کی یہ حالت ہے یعنی ایک سلامبستی کا جو باتروم رہتا سرکاری باتروم اس سے بتر ہے میں ایک اسکول میں گیا پیدل دورہ کرتے کرتے چھے مہینے سے لائٹ کا ٹی وی ہے کرتے نہ ہمیلے ساکھ کوئی شعور ہے نہ ایمپی ساکھ کوئی شعور ہے چھے مہینے سے جو گورنمنٹ اسکول کی لائٹ کا ٹی وی ہے اس میں کیا تعلیم ہوتی بتاؤ بچوں کی آپ بتائیے میں چیلنج کر رہا ہوں کہ پورے یا خود پورے میں اگر کہیں پر بھی آپ کو کوئی گورنمنٹ اسکول کی اچھی بیڈنگ بتاؤ آپ دلی جاؤ کئی لوگ دلی گئے ہوں گے نہ یہاں پر اربین کھیجری وال جو اسکول سسٹم جو دالا وہاں پر بڑے بڑے منسٹرز کے ایمیل ایمپیس کے بچے آج گورنمنٹ اسکول میں پڑھ رہے ہیں وہاں پر ہمارے پاس کیوں نہیں ہے پچاس سال کی خیادت ستر سال کی خیادت یہ گورنمنٹ اسکول ہم نہیں بنا سکے امجداللہ خان تم سے وعدہ کرتا ہے کہ گورنمنٹ اسکول کی جال بچھا دیں گے انشاءاللہ لوگ پرائیویٹ اسکول والے ترسیں گے دروانہ کھول کے بیٹھا ہوا رہے پیرنسپول سیکریٹری ہرے کیا بات ہے بچھے نہیں آ رہی تو یہ پورے بچھے گورنمنٹ اسکول میں پڑھیں گے گورنمنٹ سے کتابہ دیلاؤں گا گورنمنٹ سے ڈریس دیلاؤں گا جوتے دیلاؤں گا پہتاوے دیلاؤں گا وہ کئیسا دیلاؤں گا وہ میرے کو معلوم اگر وہ بولا تو پھر یہ باکڑے پہلوان چڑے میں باگری آگئے کہتے کینڈڈیٹ کے پھڑتے پھڑتے جب سے ملے گا جب سے امجدالعقہ کا نام ہوا پنجوں پہ آگئے بھی چاہ رہے انہوں پھر نہیں کہتے انہوں کل ایک زلیل تخریر کرے خیر میں ہر کسی کا اعترام کرتا ہوں میں نہیں بولنا چاہ رہا تھا تو کیونکہ سلیم بھائی کا ہے وہ ڈیپارٹمنٹ میرا نہیں ہے پورا الیکشن تک ہمارا اگریمنٹ ہو گیا تو انہوں بول رہے ہیں کہ بھونے کا نام ڈیکلیر ہوا تو بھونے کا نام آپ بتائیے کیا آئیسی گفتگو کرتا ہے کیا بتائیے آپ ہرے پندرہ سال کا ایمیل لے ہوگی ارے پندرہ سال کا ایمیل لے تیری گفتگو تو کچھ صحیح رہنا تھوڑے اچھی بات کرو یار کیوں ایسا الیکشن میں ایسے چھچوری گفتگو کر رہے ہیں بولی آپ پھر اب امجداللہ خان شروع کر رہا تو معلوم ہے نا ڈشنری لے کے وڑوں کے میننگاں ڈھوننا پڑتا پھر ایسا الیکشنری لے لے کے بڑھ جانا وہ اینک لگا کے یہاں لگا کے پڑتا ہے سایوں ہوں دیکھ کے اب وہ شروع ہو جانا تو میں ذرا عزت کے دائرے میں رہ کے گفتگو کر رہا ہوں یہ پہلی وارننگ ہے زبان کو لگام دے کے گفتگو کریے اب میں یہ ایڈوکیشن سسٹم کے بارے میں بولا کہ KG سے لے کے PG تک اللہ سے دعا کر رہا ہوں کہ یا خود پرے میں گورنمنٹ کا میڈیکل کالیج نہیں ڈال کے دیا امجداللہ خان ایک سال کے اندر الیکٹ ہونے کے بعد میں میرا استفاہ لے کے رکھ لو اے مسلمانوں اگر یا خود پرے میں امجداللہ خان میڈیکل کالیج اور بڑا دوا خانہ نہیں ڈال کے دیا الیکٹ ہوا سو دن پورے یا خود پرے کے لوگ آؤ میں استفاہ نامہ دے کے رکھتا ہوں ایک سال تری ہنڈرڈ اینڈ سکسٹی فائی ڈیس روز ایک ایک دن کم کرتے جاؤ یا خود پرے میں گورنمنٹ میڈیکل کالیج یا خود پرہ گورنمنٹ میڈیکل کالیج رہیں گا یہاں پر اور آپ کے بچے وہ کورو روپے کتنے لڑکی آتے میرے پاس پر جا دربار میں صاحب ہم نیٹ پاس ہو گئے ہم کو ایڈیویشن نہیں مل رہا صاحب ہم کالیفائی ہو گئے ہم کو ہم کو میڈیسن میں ہم کو نہیں مل رہا ہر خوم ہر طبقے کا میڈیکل کالیج ہے چھوٹی چھوٹی جو قومیں ہوتی انہوں اپنا اپنا میڈیکل کالیج دالی ہے والمیکیوں کا میڈیکل کالیج وہ کونسی کی ذات کا ویڈی میڈیکل کالیج آپ کا میڈیکل کالیج کہا ہے بھائی یا خود پرے میں ہے میڈیکل کالیج بتاؤ میں چیلنج کر رہا ہوں تم ساٹھ سال کرے نا چھے مہنے دیکھے بتاؤ عمجز اللہ خان کو ڈینس کرا دا لوں گا چیف منسٹر آ جانا یہاں جگہ ڈھننا ایک دس ہزار گز پہ بہترین ہاسپٹل ٹیچنگ ہاسپٹل اور میڈیکل کالیج یہاں پر دلیں گا یا خود پرے کے بچے یا خود پرے میں ڈاکٹر بنیں گے یا خود پرے میں انجینئر بنیں گے یہ ہو گیا دوسرا آئیے ہیلتھ پہ اپن ہیلتھ پہ گفتگو کریں گے ہیلتھ کا معاملہ ایسا ہے کہ ہم کب جاتے دوا کھنے کو زمین پہ گر گئے تو ہم جاتے دوا کھنے اب گرتے دوا کھنے کو لکھ جاتا ضعیف ہے تو بچے لے کے جاتے آٹھ دس بیماریاں نکلتے ہمارے کھنے سے ٹھائرائٹ شگر بی پی ذرا اور بڑھ جاتا بی پی نہیں کہ گولیاں نہیں کھائے تو کیڈنی فیلیر کینسر ہر گھر میں یہ پچھلے چار سال کا سروے جب بھی لوگ آتے کئی ضعیف لوگ کینسر کے پیشنٹ ہیں علاج نہیں کرا سک رہیں گورنمنٹ میں کوئی سکیم نہیں ہے جاؤ وہ ایمینجی کینسر ہر آسپیٹل اتنی بری حالت ہے وہاں پر بیٹھ نہیں سکتے پانچ منٹ نہیں بیٹھ سکتے کل جاؤ میں چیلنج کر رہا ہوں جا کے دیکھو آپ پیٹلا برش میں میٹرنیٹی ہر آسپیٹل ہے آپ جا کے دیکھو کئی پیٹلی اور تاں سڑھیوں پہ بچوں کو جنم دے دے رہی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کی میٹنگ نہیں ہوئی ہر سال بیس سے پچیس کورڈ اوپے آ رہے ہیں پیسے ریٹن ہو جا رہے ہیں کیا بول رہا نہیں نہیں وہ پرانا دوہ خانہ توڑ دو نیا بنا دو آپ کے بابا کی جاگی رہے توڑ دو نیا بنا دو نظام سرکار بنائے سو اینٹیک ایٹم ہے وہ اس کو اٹھا کے رکھو اس کو جیسا لندن امریکہ میں پرانے بیڈنگوں کو وہ لوگ میوزیم بنائے وہ لوگ تاریخ رکھے نظام کی ہمدرد ہی نظام کے ساتھ جو ہے اچھی بیانہ دینا لیکن اندرد کی چڑی بول رہی وہ کس کو معلوم اب آپ بتلائیے کہ کوئی گورنمنٹ میں چیلنج کر رہا ہوں وہ ساتھ سال کی قیادت سے حمدد اللہ قان کا چیلنج ہے کیا یا خود پورے میں کوئی گورنمنٹ سوپر اسپیشیلٹی ہسپیٹل ہے کیا بتاؤ چلو کل نکلیں گے پورا ٹویلر پہ پھریں گے یہاں پر بھی امائم کے بہت ورکر سے میری تفریر سن رہے ہوں گے بھائی میں آپ سے مخاطب ہوں جو لوگ سن رہا ہی اللہ کو حاضر و ناظر جان کر بول رہا ہوں پولنگ کے دن ایک دن اس دن چھوڑ دو آپ لو بدنظمی مت پیدا کرو بدتمیزی مت پیدا کرو آپ خاموچ بڑھ جاؤ تھوڑے دن ایک آڑ گھنٹے کے لیے اس دن بوکسنگ مت کراؤ کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ یہاں کے جو امائم کے ہارٹ کو ورکر ہے کسی کی بیوی کو کینسر ہو گیا چھے چھے ساتھ ساتھ لاکھ روپے لگ رہی کسی کے پاس کیڈنی فیلیر پیشنٹ سے ان کے گھر میں چھے چھے ساتھ ساتھ لاکھ روپے لگا رہی امجد اللہ قان یہ اس عوام سے وعدہ کرتا ہے انشاءاللہ بڑی بات نہیں بولتا ہوں کر کے بتاؤں گا انشاءاللہ الیکشن جیتنے کے ایک سال کے اندر اسی یاکت پرے کی دامن میں ایک بارہ مندلہ سوپر اسپیشیلیٹی ہاسپیٹل بنا کر دوں گا گورنمنٹ کا ہر چیز فری جیسا آروند کیجریوال کر کے دیا ہے آپ جاؤ جا کے آپ کے دلی میں کوئی رشتہ دار ہے تو ان کو فون کر کے پوچھو ان سے فون کر کے پوچھو ہر چیز فری ٹیسٹ فری ہوتے ہیں یہ کینسر پیشنٹ ہے اس کو ہر مہانہ کم سے کم بیس ہزار روپے کی دبا لگتی آپ بتاؤ کیا کوئی گورنمنٹ اسکیم ہے کینسر پیشنٹ کے لیے کیڈنی فیلیر ہے انہیں آلٹرنیٹ دے دو دن کو اس کا ڈیلیسز ہو رہا کہاں پر جائیں گے بتاؤ وائٹ کارڈ لاؤ وائٹ کارڈ لاؤ ارے کس کنے ہیں میاں وائٹ کارڈ مسلمانوں کنے پورے اسکیم آ رہی سیلینڈر ایک جنے پانچ سو بول رہی جنے چار سو بول رہی ہمارے لوگاں خوش ہو رہی ہال چلڑا کانگریس 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 پورا وہ جیسا کونسے کی فیلی میں بتاتا دو کرنٹ لگاتے بالاں تھر جاتے ایسا ہو رہا اسکیم کس کو ہے محلوم وائٹ کارڈ ہولڈ لاؤ اب آپ بتاؤ یہ پورے مجمع میں وائٹ کارڈ کس کا نہیں ہے داس آدمی پندر آدمی ٹو بیٹروم فلیر ٹھیک ہے تو انشاءاللہ اللہ سے امید ہے اللہ تعالیٰ اگر جیتا گیا جو بھی ہیلتھ منسٹر رہیں گا یا امم ایسا ہوتا کہ اب کون آتے نہیں معلوم نکٹے مامو آتے نہیں معلوم چکٹے مامو آتے نہیں معلوم چھوٹا بھی بہت پھر رہا اچھے پبلیگاری اس کے بھی پیچھے کوئی بھی آنے دو ہیلتھ ڈیپارٹمنٹ جو ہے وہ چیف منسٹر کے پاس رہتا انشاءاللہ اللہ ہوں گا سروے کراؤں گا یا خود پورے میں اگر کئی بڑی کھلی زمین ہے کم سے کم سپر سپیشالیٹی ہسپیٹل بنانے کے لیے کم سے کم آپ کو ایک اکھر زمین ہونا پڑتا دو تین پہلوانوں کے خبزے میں ہے زمین آپ معلوم میں رکھو نکالیں گے پہلوان کنے سے اندر سے ہاتھ دال کے نکالیں گے وہ زمین نکال کے بڑا سپر سپیشالیٹی ہسپیٹل جہاں پر ڈیلیوری فری ٹوٹل اگر کوئی کھٹنی پیشنٹ ہے ڈیلیسس فری کینسر پیشنٹ ہے پورا علاج فری اگر کسی کو دوائیہ ہونا ہے گورنمنٹ کی طرف سے فری اور ایک بات سنیے میں کان کی بات کروں گا میں کوئی چھچوری موڈی امیچہ نہیں وہ موڈی امیچہ سے لڑیں گے میدان میں اتر کے لڑیں گے جب ضرورت پڑیں گی جب اب آپ سنیے کہ جو کینسر پیشنٹ ہے جو کھٹنی پیشنٹ ہے جب امجد اللہ کانے ملے بن کے پہلی مرتبہ اسے ملی میں جائے گا تو ان کے لیے گورنمنٹ سے سات ہزار روپے ہر مہانہ پیشن کرواؤں گا پورے تھیلنگانے کے جتنے بھی کینسر پیشنٹ اور کبھی پیشنٹس ہیں ان کے لیے گورنمنٹ سے بیوہ کو ویڈو پیشن آتی نا تین ہزار روپے مازور کو تین ہزار روپے کینسر پیشنٹ اگر ہے انہیں آئیڈنٹی فائٹ کینسر ہے تو وان ٹو تری فور اس کو سرکار سے نکتہ مامو آؤ چپتہ مامو آؤ گلہ پکڑ کے بولوں گا چل یہ دیکھ غریب کی حالت اس کو کینسر ہو گیا دوہ دلانے والے کوئی بھی نہیں ہے تو یہ جو سات ہزار روپے یہ پینشن اسکیم منوا کے رہوں گا اب آپ بولیں گے بھائی آپ ایک امیلے اگر جائیں گے تو یہ سب کیسا کریں گے آئیں گا نا سوال پڑے لکھے بچوں کے ذہن میں ہی آئیں گا ڈوڈڈی میں ایک ہی کھلگا رہتا سمجھ گئے نا بات کو بھائیسا آنے کے رہتے کوئی حریانہ کی رہتی کوئی پنجاب کی رہتی کوئی دلی کی رہتی مگر کھلگا ہیدر آباد کا رہتا سمجھ گئے اب وہ کئیسا کراتا ہوں کیا کراتا ہوں امان اللہ خان کے ہاتھ میں ٹریننگ لیا چھوٹا تھا شیروانی پکڑ کے پھاکتا تھا آپ لوگ گوائی دیں گے فراتنگر میں آتے تھے خان صاحب پیچھے پیچھے آتا تھا تو میرے کو ایک دو چار پائینترہ درہ بڑھ کے سکھا کے گئے ہستار ہمارے اب رہی بات اپنے بات کریں ایڈیوکیشن کی اپنے بات کریں ہیلتھ کی اب آئیے آپ کھرائے یہاں پر مجمع میں جتے لوگ بٹھے ہوئے ہیں اسی فیصد لوگ کھرائے کے گھروں میں ہیں کھرائے کے گھروں میں ہیں یہ کھرائے پچیس تاریخ سے پانچ تاریخ تک میاں بیوی کا اگر جھگڑا ہوتا میاں بیوی کا جھگڑا ہوتا مدہ رہتا ایک میاں بولتا وہ دال میں نمک کم ہے وہ روٹی تم جلا دیئے وہ فلانہ کرے یہ سب کئی کو بولتا انہیں کھرائے کھرائے نہیں مگنا بول کے بیوی اب انہیں باہر جاتے مکاندار آتے کہو لاؤں سب نہیں معلوم میرے کو میں گھر کو لائک دال دے تو نہیں تو بولتے ہوں ان کی بھی مجبوری ہے مکاندار کی کتنے لوگ پریشانے بتاؤں ہیں یہاں پر یہ کھرائے کے مکانوں سے بتاؤں آپ سارے لوگیں دیکھیں آپ ہر آدمی پریشانے آت کے دور میں وہ آئی نہ بھائی تو بیڈروم فلیٹ اس کی کب سے کے سن رہا ہوں بھائی کھانا بیزار ہو گئے کیسی آر سی ایم بنا ہے جب سے سن رہے تو بیڈروم تو بیڈروم تو بیڈروم تو بیڈروم نہ انہیں تری ہو رہا نہ ون ہو رہا انہیں آپ بتلاو آپ بڑھ بھی گئے یعنی بند بھی گئے بڑھ بھی گئے اگر کسی کو ایک کا دکھا آپ یہ پورے مجبے میں تھہرے ہوئے ایک یا دو کو ملے ہوں گے وہ بھی کہاں دے رہے دو سو کلومیٹر دور ساپاں بچھواں وہاں جا کے بسو گتے چلو آدمی جا کے رہ جائیں گا اپنے عورتہ جا کے رہتے دو سو کلومیٹر دور آہ اب آپ بتائیے کہ بھئی چلیے اب آپ تنخیت کر رہی آپ کے پاس کیا ہے ہم جو ہے the politics is a art of possibilities انگلیش میں کہوت ہے کیا ہے politics is a art of possibilities کام کیسا نکالنا وہ معلوم ہونا چاہیے تو ہمارے پاس ایک اسکیم ہے اللہ تعالیٰ اگر آپ کے دل میں رحم دالا آپ اپنے پورے گھروں کے اوٹ دلا دیئے تو جتنے لوگ یہاں پر as and today 29th نومبر 2023 جو یاکھوت پورے کا جس کے پاس electoral identity کارڈ ہے اور وہ اپنا ووٹ کاس کیا ہے اور حمجد اللہ کان کو جتایا ہے وہ ذاتی گھر کا حق دار ہے میں کیسا دلاؤں گا آہ اب آئیے نہیں سمجھا رہو درہا چیچا بول رہی کر دیتا بچہ بھروسہ ہے بلکہ تھالیا بھی مار دے رہے اب میں کیسا کروں گا یہ جا کے بابا یہ کوکا پیٹ کی زمین بھی کی تھوڑے دن پہلے مالوں آپ لوگوں کو کوکا پیٹ کی جو زمین بھی کی سو کورڈ پہ ایک کرکت ہے ہری ہم پرانے شہر کے لوگاں ہمارا ہی قیمت پچاس ہزار سے ساٹھ ہزار نہیں ہو رہی کیا ریٹ چل رہا سلیم بھئی یہاں پر پچاس ساٹھ ہزار ہی چھنگا نا ہاں ہم کیا کریں گے ٹھیک ہے اپنے پاس گورنمنٹ لینڈ نہیں ہے لیکن کئی پراپٹیز بھی کریں آپ نے یا خود پرے میں اگر فرض کریے سرکار کی نیت صاف ہے دو ہزار گز زمین چار گھرہ خریدیں گے ڈبل ریٹ دیں گے اب آپ بلیں گے لوگاں بیچیں گے گئی کو ہمیں اسکیم لائیں گے پچاس ہزار روپے گز سرکار تم کو ایک لاکھ روپے دیتی وہ جو سو کورڈ روپے وہاں کمائے نا ایک اکر بیچ کے تقریباً ورک پراپٹی ہو کوکاپیٹ پر جو بیچ دیا تو یہ یہ ٹوٹر ٹلو کے ٹی آر جو خوش ہو رہا بیچ کے سو کورڈ کی زمین وہاں پر بیچ دیے چلو میاور کے حکال کلاتا ہوں ان کو پیسوں کے ساتھ آئیے بابا یا خود پرا ڈیولپمنٹ کاؤنسل بنیں گی امیلے چیئرمن رہیں گا یا خود پرے کے غیور ایک سرویسمن کوئی ہے یا خود پرے میں وہ ڈیولپمنٹ کاؤنسل کا ممبر رہیں گا کوئی اگر گزیٹیٹ انجینئر ہے وہ ڈیولپمنٹ کاؤنسل کا ممبر رہیں گا پچاس ادمی کی جس میں ہندو رہیں گے مسلمان رہیں گے یہ پچاس ادمی کی ایک کمیٹی بنیں گی جس کا نام رہیں گا یا خود پرہ ڈیولپمنٹ کاؤنسل سلیم بھئی بھی رہیں گے عجلالہ بھی رہیں گے اس میں گوڑ سے دیکھ رہے ہیں لوگ آج سلیم بھئی رکھتے نہیں رکھتے بول کے اس میں رہیں گے بھائی مشورہ دیں گے بور ہو گئی میٹنگ کرتے آٹھ دس گھنٹے کی میٹنگ چلیں گی بند کر دیں گے دور جب تک مسئلہ حل نہیں بابا کوئی باہر نہیں جا سکتا بات رومی اندر ایچ مسئلہ حل ہو ہی گا ہم دو ہزار گھر زمین ہر ڈیویزن میں ہر منسپل ڈیویزن میں میرے بھائی یہاں کے منجلیس کے کارکنوں ابتدائی صدر کے صدر و مطمدین سنو جو قرائے کے گھڑوں میں ہے ساتھ سال تک منجلیس تم کو گھر نہیں دی کیا کرتے بتاؤ امان اللہ خان کی تاریخ کو پڑو ایک شخص نے جو اپنی زندگی کے پچاس سال لگا دیا اس کو دودھ میں سے مکھی نکال کے پھیکے ویسا پھیک دی یہ قیادر آج تم کو کیا دے گی امجد اللہ خان وعدہ کرتا ہے کوئی بھی زمین گورنمنٹ سے زمین خرید کے پروبیشن ہے گورنمنٹ میں پروبیشن ہے بلدیا میں پروبیشن ہے اگر فرض کرے نالہ جارہ یہ نالہ اگر سیدھا نہیں جا سکتا تیڑا جارہ تو یہ پراپٹی خرید کے نالے کو لے کے جا سکتے یہ گورنمنٹ میں پروبیشن ہے ایک پڑے لکھے تو صدر صاحب ہدایت نہیں دیتے اگر منجل اس کے پورے کارکونوں کا نے ذاتی گھر آگیا تو انہوں نے کہا کئی کو جائیں گے جماعت میں کئی کو دلالی کریں گے کئی کو نل لائٹ موری کے لیے لوگوں کو تنگ کریں گے کئی کو بالکنی نکالے تو پیسے پوچھیں گے مسرے تاؤنے نہیں جاتا تو میں ایک سکم لا رہا ہوں کہ ہر منسپل ڈیویجن میں دو ہزار گز خرید کے ایک بڑی بیلڈنگ ٹھوکیں گے ایسا دیکھنا آئے تو ایمپی ساپ آئیں گے نا ایمپی کو بھلا نہ پڑتا نائی نائی گریشن میں یہ جو پلی گلے سلم میں کورما گلے میں جو اپارٹمنٹ بنے وے ہے نا مائی کارپوریٹر تھا جب کام چالوں آتا اب آکے انہوں باٹھ کے گئے کھٹ ٹھیک ہے تو ایمپی ساپ کو بھی پورا ایسا تڑا ہونا پڑی گا دیکھنے کے لئے بارہ منزل بنائیں گے بمبائی میں دیکھتے کئیسے ٹوار آ رہتے سلموں میں یہ پورے سنٹرل گورنمنٹ کے رہتے ہو سٹیٹ گورنمنٹ خالی سکیم دیتی سنٹرل گورنمنٹ بنا کے دیتی فنڈ سنٹرل گورنمنٹ بنا چی بھائی یمپی ساپ کا کمرتہ لانا وہ نہیں موڈی 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 گھر کو بھی جا رہے ہیں تو موڈی موڈی باہر لکھر رہے ہیں تو موڈی موتہ میں جا رہے ہیں تو موڈی شادی میں جا رہے ہیں تو موڈی فقط وہ بھیل رہے ہیں پوریہ موڈی کے ٹھیک ہے تو پہلا مدہ رکھا ایجوکیشن کا دوسرا مدہ رکھا ہیلتھ کا تیسرا مدہ رکھا ہاؤزنگ کا اب آپ بتلائیے دل پہ ہاتھ رکھے بولو اگر کوئی اممہ ایم کے تو انہوں بھی ہاتھ اٹھا سکتے ہندیرے میں ہاتھ اٹھا کے بتاؤ ٹرافک کے کتے چالانا ہوئے سب لاگ ڈاؤن ون میں چالانا مجید کو نماز جا رہے ہیں ماسٹ نہیں ہے چالان پھر آپ جو ہے یعنی پورے تیلنگانے کے پولیس ڈپارٹمنٹ کے تنخواہ جو ہے ہیدر آباد کے چالانوں سے نکل رہے ہیں نکلے نہیں نکلے ہر آدھ بھی یہ جتنے مجمع میں تھہرے ہوئے ہیں آپ بتلاو کیا یہ وہ لوگ کم سے کم کم سے کم میں سمجھتا ہوں ایک پانچ ہزار کا تو چالان بنے ہوں گے سال میں آئی گاڑی جاتے چالان انہیں کانکی چھپکے رہ رہا وہ خبر میں بڑھ جا رہا مردہ جا کے گھر کو آئے تو میں سے جا رہا تم جو ہے لائن کراس کرے چالان تم گاڑی تیز چلائے چالان تم ہیلمیٹ نہیں پینے چالان پیچھے والا ہیلمیٹ نہیں پینا چالان اری ہر چیز چالان یہ چالان راج کو اگر کوئی بن کر آئیں گا تو امجد اللہ خان بن کر آئیں گا پرانے چالان اگر یا خود پرے کا کوئی ووٹر ہے اس کو غیر ضروری چالان ہوں گا آدھی رات کو فون کرو وہ جو پولیس والا چالان کریں گا اس کی تنخواہ میں سے کھٹا کے وہ چالان بناؤں گا غیر ضروری نہیں ٹھیک ہے ہلمیٹ کے لیے آپ سختی کرو صاحب پبلک میں آویرنس لاؤ ہلمیٹ پر بہت اچھی بات ہے لیکن انہیں گھر سے نکل کے دعویٰ خواہ میڈیکل چھاک کو جا رہا دوالہ نے بابا کی دوالہ امہ کی دوالہ نے پانچ سو کی دوالہ نے جا رہا گھر کو آیا تو ہزار کا چالان ہزار کا چالان مسجد کو جا رہے چچا گھٹوں میں درد ہے بول کے بیٹے کی موٹرسکی لے کے گئے آتے ہیں گھر کو ہزار روپے کا چالان چچا کو چچا ماں بہن کر رہے ہیں جان دے رہے ہیں بھئی کل سے پیدل جاتا مسجد کو بول رہے ہیں تو بہرحال یہ چالان راج رہے کے ووٹ ایمیل ووٹر ایمیل لے رہے گا ہم جد اللہ کھا ایمیل لے نہیں رہے گا آپ سب ایمیل لے رہیں گے ابھی پندرہ ایمیلٹ ہے معافی چاہتا ہوں بہت ٹائم لے لیا تو بہت سارے اس کی میں میں جب ایسا آنگ بند کر کے لیٹتا ہوں تو کئی میرے ایڈیاس آتے ہیں ایڈیاس اب یہ پرجہ دربار کا ایڈیاس بتاؤ میرا ایک روپیہ نہیں میں کوئی دعویٰ نہیں کوئی آتا میرے پاس اس کی کہانی لکھتا ہوں اس کا آکاؤنڈ نمبر دالتا ہوں چوبیس گھنٹے میں پیسے آتے ہیں چوبیس گھنٹے زیادہ بڑی بات نہیں کئی لوگ پوچھتے کہ بھئی تم یہ رات میں کئی کو کرتے ہیں پرجہ دربار یہ دن میں نہیں کرتے دن میں لوگ نوکری کو جاتے ہیں اگر میرے کنے ایک دن آئے تو اس کی ایک دن کی نوکری کے پیسے مار رکھاتے ہیں تو رات میں اس لیے کرتے ہیں کہ اپنے بڑے بھائیں امریکہ لندن جو باہر ہے نا انہوں نے دن رہتا انہوں دیکھ کے پیسے دالتے ہیں مجبور ہے یہ لوگ بولیں تو ایسا اسکین کئی ہے میرے پاس آئیم ہیونگ پلینٹی آف آئیڈیاس لوگ مثال دیں گے کہ ہر آلخے میں امجد اللہ خواہنا بولیں پارٹی بڑھیں گی جب امیل نے بننے کے بعد میں پارٹی بڑھیں گی آئیسے آئیسے بچوں کو ہم کارپوریٹر بنا کے آپ کے سامنے پیش کریں گے انہیں وہ کارپوریٹر آن کہیں جھوہا کھلتے گڑ جا رہا کوئی کارپوریٹر پیتے ہوئے گڑ جا رہا ایک مسلم باکھا کارپوریٹر جو ہے فائشہ عورتوں کے ساتھ گڑ گیا تو ایسے نہیں بہترین پڑے لکھے بچوں کو آپ کے درمیان میں آنے والے بلدیا الیکشن میں ہم کارپوریٹر کا بھی ایک اسکیم رکھے ہیں جو لوگ اچھا کام کریں گے پڑھیں گے لکھیں گے جن کے دل میں عوامی درد رہیں گا ان کو ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے یہ آئیڈیاز تھے اور بھی تخاریر ہوتے رہیں گے انشاءاللہ لیکن میں میرے مخالفین کو کہہ رہا ہوں یہ بوکسنگ کریں گے تو جیل کو جائیں گے اگر دادا گیری کریں گے تو پہلوان اندر دھال دیں گے بدتمیزی کی گفتگو ہوئیں گی تو مریادہ کا دامن توڑ جائیں گا پھر عمجداللہ خان بھی اپنا زبان کھولیں گا یار زندہ صحبت بات یہ دو حلقہ حاضر جومی دعا مہتر عمانی جانا عمجداللہ خاند 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 خود مخاطف کر رہے تھے آپ میں دعا کے خطاق کے تام صدرے مہتر جوابتا مخاطف کریں